ایک شخص کو قرزہ چاہیے تھا اس نے کسی سے رابطہ کیا کہ ہر مجھے کوئی پیسے چاہیے پیسے دے دوں تو سامنے والے نے کہا کہ کوئی تمہارا گواہ ہے اللہ ہی میرا گواہ ہے رب نے چاہ تو دے دوں گا بھائی لاؤکہ معلوم ہے میں تم سے قرزہ لے رہا ہوں اس نے کہا اچھا کوئی وکیل ہے کوئی زامین ہے اللہ ہی میرا وکیل ہے وہی میرا کارساز ہے وہی میرا مددگار ہے تو میں اور کیا عرض کر سکتا ہوں آپ کو اس سے اس طرح کی تسلیح دینے کی کوشش ہے کر اس کو اتمنان ہوا جو قرزہ دینا چاہتا تھا اسے اس کی بات سے اتمنان ہوا تو اس نے پیسے دے دی تاریخ تھی ہو گئے معاہدہ تھی ہو گئے کہ فلاں تاریخ خلاو آپ کو ہم پیسے میں آپ کو لوٹا دوں گا اس کے بعد وہ کشتی لے کر دوسری طرف چلا گیا پانی کے کہ وہاں جا کر کچھ کام کچھ کرے پیسے کمائے اسی دوران اس کی وہ ڈیو ڈیٹ آگئی جس کو پیمنٹ اس کو واپس کرنی تھی اب وہ دریعہ کے کنارے آیا کہ کشتی میں بیٹھ کر وہ جائے اور پیمنٹ اپنی جس کی ڈیو تھی کرزہ جس سے لیا تو اس کو وہ رقم واپس کرنی تھی اب اتفاق یہ ہے کہ کشتی نہیں تو وہ اسے دوپے رو گئی اور انتظار کرتا رہا مگر کشتی ہے کہ آنی رہی ہے اب سواری ہوتی تو وہ جاتا اور اسے رہ رہ کر احساس ہو رہا تھا کہ میں نے جس کا نام لے کر اس سے کرزہ لیا ہے تو اس کو ایک غبرار سے ہو رہی تھی کہ یار اس کو پتہ نہیں کیا فیل ہوگا اسی دوران اس نے ایک رکڑی کا ٹکڑا لیا اور اس نے اس پر کچھ سراخ کیا اور سراخ کرنے کے بعد اس نے پیسے اور جس سے کرزہ لیا تو اس کے نام پر ایک پرچی لیٹر اس نے اس پر ڈال دیا اور اس کو بند کر دیا اور اللہ کی بارکہ میں دعا کرتا ہے مولا میں نے اس موقع پر جب وہ مجھے کرزہ دے رہا تو میں نے تیرہ نام لیا تھا اور میں آج اسی تاریخ پر پیسے واپس کرنا چاہ رہا ہوں مگر میرے لئے اسباب نہیں ہو رہے میں تیرے نام پر تجھ پر بھروسہ کر کے میں یہ پیسے اس انداز پر پانی میں رکھ رہا ہوں تو یہ رقم اس شخص تک پہنچا دے جس نے کرزہ دیا تھا وہ بھی دوسرے کنارے پر اس کا انتظار کر رہا تھا اس کی بات پر اس کو بھی اتنا یقین تھا کہ یار اس نے بات ایسی کی تھی کہ پیمنٹ اس نے ٹائم پر کرنی ہے اب تواریاں نہیں آ رہی ہیں جب وہ جانے لگا تو اس کی نظر تیرتے ہوئے اس لکڑی کے ٹکڑے پر پڑی جو تیرتا ہوا تیرتا ہوا دریا کے اس کنارے تک پہنچا جہاں وہ شخص انتظار کر رہا تھا جس کو پیمنٹ لینی تھی اور وہ جاتے تھے کہنے لگا یا چلو لکڑی کا ٹکڑائی اٹھا لو گھر میں جاؤں گا تو سکھا دیں گے جب سک جائے گا تو اس کے ٹکڑے کر کے آگ جلانے میں کام آ جائے گا مجھے اس نے وہ لکڑی کا ٹکڑا لیا اور گھر چلا گیا جب وہ سک گیا خوشک ہو گیا تو اس نے جلانے کے لئے جب اس کی ٹکڑے کیے تو جیسے ٹکڑے کیے تو اس میں سے وہ پرچی اور وہ پیسے نکل آئے اس سے پرچی پڑی تو اندازہ ہو گیا کہ یہ ہو نہ ہو اسی نے بھیجا ہے پھر پیسے اس کو پیمنٹ تو ملی گئی چند دنوں کے بعد وہ شخص جس سے کرزہ لیا تھا اس کو سواری ملی اور سواری لے کر وہ اس شہر میں پہنچا اس کے دروازے پر گیا دستک دی جیسے ہی وہ شخص باہر نکلا اس سے معذرت کی کہ مجھے آپ کو پیمنٹ کرنی تھی مگر میرے ساتھ یہ یہ ایشوز ہو گئے جس کی جیسے میں وقت پر آنی سکا لیکن یہ میں آپ کوئی رقم لے آیا ہوں منطقہ اس نے اپنی رقم دوسری کہیں تھی زم کیا ہوا تھا تو جس نے کرزہ لیا تو اس نے کہا کہ بھائی تم نے کوئی اس طرح مجھے رقم بھیجوائی تھی کام بھیجوائی تو تھی کہ تجھے مبارک ہو رب کریم نے تیری دعا سن لی اور مجھے اس طرح میری رقم مل چکی اللہ پر جو فروسہ کرتا ہے اللہ اسے کافی ہے بندے کی اچھی نیت ہو تو مدد بھی آتی ہے دسکیری بھی ہوتی ہے